اسلام علیکم میں ہوں کرتلین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹی آر بی ٹری سکسٹی ناظرین گزشتہ رات بھی وہی ہوا جو پہلے مریم اور اگزیب کے ساتھ ہوا تھا شہباز شریف مدینہ منورہ میں تھے اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے وہی سلسلہ ہوا ہوتنگ کا ہلڑ وازی کی گئی نارے لگائے گئے غدار اور یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بلاول بھٹو زرداری آئے تو لکی لی ان کے فیور میں نارے گئے کہ جیے بھٹو جیے بھٹو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حرم پاک ہے اتنی مقدس جگہ ہے اسے انہیں یہ جو سارے سیاستدان ہے سیاست کا کھاڑا بنایا ہے اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ سیلیبرٹیز کی طرح آتے ہیں پورے پورے ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتے ہیں اور ان کے جو پروٹوکول ہے اس کی وجہ سے کہ وہاں پہ جو عام مسلمان موجود ہیں ان کو کتنے مسئلے مسائل کے سامنا ہے کیونکہ پورا جو ہے بلوک کر دیا جاتا ہے پورا ایک پروٹوکول گزرتا ہے تو کتنے مسئلے مسائل کے سامنا ہے کیا ہمارا پاکستان کا احمد جا رہا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں جس کیونکہ اس طرح کی جو ہلڑ واضح کی جا رہی ہے بڑا ہی غلط کیا جا رہا ہے آج پروگرام میں اسی سارے حوالے سے بات کریں گے مرسد موجود ہیں شبیر حسین پروگرام میں ویلکم کریں گے شبیر سب یہ بتائیے گا کہ پہلے مریم مورنگزیب کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہوتنگ کی گئی اب شہباز شریف گئے تو وہاں پہ بھی ہوتنگ گئی گئے تو اس واقعے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بڑے ہی کوئی افسوسناک صورتحال ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے آہ بیسکلی ہم نے سیاسی بالکل صحیح ورڈ یوز کی آپ نے سیاسی اکھالا بن گیا ہے شایدی ہے ایک دوسرے کے اوپر مچ سلنکنگ جس کو کہتے ہیں نا کہ کیچڑ اچھالنا وہ وہ اور یہ سب سے دکی بات ہے کہ حرم پاک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے سب سے پہلی بات جو ہونی چاہیے وہ تو یہ ہونی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان ہے یا کوئی بھی ہمارے ہاں سے وی وی آئی پی جائے کم سے کم وہ یہ تو خیال کریں وہ اس کی حرمت کا یہ خیال کرنا ان کی طرف سے ضروری ہے کہ وہ ایک آرڈینری انسان کی طرح اس جگہ جائیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک آرڈینری انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے وہ اسلامی ریاست کے پہلے حکمران تھے اور انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ انہوں نے ایک سمپلی سٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خاک نشیت ہے تو اگر یہ نہیں کر سکتے کم سے کم پروٹوکول تو ختم کر سکتے ہیں کچھ تو ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی کوئی روایت قائم کریں یہ لوگ لیکن یہ یہ نہیں کرتے جب یہ یہ نہیں کرتے تو وہ سامنے والے جو کہ آرڈینری لوگ ہیں اب کل سے کل کے واقعے سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ہاں پہ صرف اور صرف ایک آرڈینری سٹیزنز ہیں جو کہ ان کو دیکھتے ہیں ان کا کچھ غصہ اُبھرتا ہے اور پھر وہ نعرے بازی لگاتے ہیں اور یہ ٹرینڈ جو بنا ہے یہ بڑا قطرناک ہے کہ کوئی کسی کی اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دے کوئی کسی کو چھوڑ ڈاکو اور غدار کہہ دے تو یہ تو سلسلہ جو ہے وہ پھر کہیں رکنے والا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں ایکسٹریمزم بھیل رہا ہے یہاں جو پی ٹی آئے والے ہیں وہ نونلیوں کو غدار نونلی کی کہتے ہیں کہ یہ جی توہین مذہب کا الزام لگا دیا کہ انہوں نے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امران خان نے یہ پری پلائن تھا سب کچھ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امران خان کا بیان سامنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ میں جو ہوں کسی کو کہوں کہ تم اتنی مقدس چکا جا کے وہاں پہ خلڑ وازی کرو وہاں پہ جا کے نارے بازیاں کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم سیم ٹائپ کا بیان جو ہے وہ مریم نواز نے دیا تھا جب امران خان پہ یہ ہوتنگ ہوئی تھی تو اس ساری چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بڑے دکھ کی بات ہے کم سے کم امران خان صاحب سے میری امید یہ تھی کہ وہ جو کچھ بھی ہوا کسی نے کیا کس نے نہیں کیا عام لوگوں نے کیا وہ کم سے کم اسے کنڈیم ضرور کیونکہ اس جگہ کا تقدس یہ ہے کہ وہاں پہ اونچی آواز سے بات بھی نہ کی جائے تو اگر وہاں پہ نارے بازی ہو گئی ہے کسی کو گالی پڑ گئی ہے تو اس کو کم سے کم امران خان صاحب کو کنڈیم کرنے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے نہیں کیا یہ میرے لئے دکھ کی بات ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا دوسرا جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ مریم نواز دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہے نا ٹٹ فور ٹیٹ کرتی ہیں وہ ان کی ایک سٹائل آف پولٹکس ہے وہ اگر سامنے والا دیکھتی ہیں کہ وہ ایک تھپڑ مار رہا ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ دو چپڑ اس کو لگ جائے آگے سے تو یہ ان کا سٹائل ہے کام کرنے کا اب اس پہ کوئی کمپلین کر سکتا ہے مجھے برا لگ سکتا ہے کسی کو اچھا لگ سکتا ہے یہ تو اس یہ سٹائل ہے لیکن عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے وہ ایک پارٹی کے چیئرمن ہے انہیں اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ وہ کم سے کم اس چیز کیوں مضمت ضرور کریں ایک اور ٹرنڈ جو ابھی سامنے آیا وہ آپ نے بلاول کا انٹروڈکشن میں ذکر کر دیا دیکھیں پیپلز پارٹی کی سوایت ہے کہ ان کا وزیراعظم موت اٹھائے تو وہاں پہ جیے بھٹو ٹھیک ہے وہاں پر ان کے ہاں جلوس نکلے تو جیے بھٹو جلسہ ہو تو جیے بھٹو کسی کی تتفین ہو تو جیے بھٹو کوئی پیدا ہو جائے تو جیے بھٹو تو اب وہ اپنی عادت سے مجبور ہے شاید وہ بیچارے جیالے تو ان کو بھی احساس نہیں رہا کہ یہ حرم پاک کہ انہوں نے جیے بھٹو کر دیا تو اور بلاول نے اس کی اوپر ویو بھی کر دیا ان کو ان کا شکریہ بھی ادا کر لیا تو ٹھیک ہے یہ اب پیپلز پارٹی والے بتائیں گے یا ان کے جو ابھی ہامی ہیں وہ بتائیں گے کہ وہاں اس نعرے سے حرم پاک کا تقدس پامال ہوا ہے یا اس کی عزت افضائی ہوئی ہے جی بلکل ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عمرہ کرنے نہیں جا رہا ہے یا اب کوئی عبادت کرنے نہیں جا رہا ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیلیبریٹیز ہیں یہ وہاں پہ واک کر رہے ہیں اب وہاں پہ جو آڈینس کھڑیے وہ ان کو نعرے لگا رہی ہے ہوتنگ کریے ویو کریے تو یہ بہت ہی عجیب قسم کی چیز ہے اگر آپ اتنی مقدس چکا جا رہے ہیں ہرم پاک میں جا رہے ہیں تو ایک تو سیمپلی سیٹی اپنانی چاہیے دوسرا یہ کہ اتنے پروٹوکول کی کیا ضرورت ہے اتنے کیا خطرات ہیں آپ کو اور وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں مجھے نہیں لگتے کہ کوئی ایسا ہوگا کہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے گا ہمارے سیاستدانوں کو تو اٹلیس اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اتنی سیلیبریٹی ٹائپ چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہاں جو پروٹوکول ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کتنے گارڈز وہاں موجود تھے اور جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جن کو پریشانی ہو رہی کیونکہ کافی دیر تک ان کو وہاں پہ کھڑے رہنا پڑا اب وہاں کے جو لوگ تھے وہ اتنا غصہ کر رہے تھے ویڈیوز ہمارے سامنے آئے ہیں لوگوں نے بنائی ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچانے سے یہاں پہ بھی بازنیاں آئے تو اس وجہ سے انہوں نے نعری لگائے دیکھیں بڑی انٹریسٹنگ بات ہے جس وقت شہباز شریف صاحب ہمارے وزیراعظم وہاں پہ موجود ہیں این اسی دنوں میں آج کل کے ہی دنوں میں ترک صدر رسپ تیر اردوغان بھی وہاں پہ موجود ہیں اور اردوغان بھی مسلمان ہیں انہوں نے بھی روزہ رسول پہ حاضری دی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہوئے ان کے بھی بڑے سخت مخالف ہیں ترکی میں ہمارا کچھ مزاج اس طرح کا بن گیا ہے ایک تو ہم پروٹوکول کچھ زیادہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہائی پروفائل چیز بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو پھر جب لوگ ریاکٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے اردوغان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا کہ آپ نے دیکھی کوئی تصویر کوئی فوٹو کوئی فوٹیج کوئی کچھ بھی نہیں کیوں نہیں ہو رہا اس لیے نہیں ہو رہا کہ جب آپ لیجٹیمیٹ لیڈر ہوتے ہیں پبلک آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو خوف کچھ نہیں ہوتا پھر آپ اپنا ایک پروفائل رکھتے ہیں اور آپ جاتے ہیں جو بھی آپ نے اپنی مذہبی رسومات ادا کرنی ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں ہمارے یہاں دھول باجے تاشے کے ساتھ جو ہے جایا جاتا ہے اور پھر وہ جب اس دھول کا پول کھلنے شروع ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ جو ہے خبریں بننا شروع ہوتے ہیں تو بیسکلی یہ ہو رہا ہے اور یہ تماشا اب چلتا ہی رہے گا جب تک چلائے جائے ہیں ناجین یہاں نون لیگ کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کی ایک ان کے لیے سازش تھی سوچی سمجھی چال تھی انہوں نے جانبوچ کے اپنے جیالوں کو بڑکایا تھا یا بھیجا تھا کہ وہ اس کے سم کے نارے لگائیں اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فتوے لگانے اتنا کامن ہو گیا ہے کہ نون لیگی جو ہے وہ عمران خان کو کہتے ہیں اس نے توہین مذہب کیا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ نون لیگیوں کو کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں ان میں اس قدر غصہ آ گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں جہاں نہیں وہاں وہ لوگ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ہمارے جو ملک ہے جو عام عمام میں وہ آپس میں لڑڑ کے مر جائے گی اور دوسری بات یہ کہ حرم پاک میں آپ جا رہے آپ کو اتنے پروٹوکال کی کیا ضرورت وہاں کوئی آپ کو کچھ نہیں کرنے والا تو جتنی سمپلیسٹی اپنائیں گے لوگ آپ کو اتنے ہی پسند کریں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان